دوستو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میرے پاس پاسورڈ بھی ہے ای میل بھی ہے یہاں پر دیکھیں تو پروبلم کیا آ رہی ہے کئی لوگوں کے پاس یہاں پر بیک اپ کورڈ نہیں ہوتا اور کئی لوگ کے پاس نمبر نہیں ہوتا دو پروبلم آتی ہیں ان کو پاسورڈ بھی پتا ہوتا ہے اس کے علاوہ دوستو ان کو کیا پتا ہوتا ہے ان کے پاس جو ہے نمبر بھی نہیں ہوتا اور بیک اپ کورڈ بھی نہیں ہوتا اب یہاں پر یہ کافی لوگوں کا آج کال پروبلم آ رہا ہے پاکستان میں خاص کر کے کہ کیا ہوتا ہے کہ ان کے ہاں ٹو سٹیپ ویریفکیشن جو ہے وہ نمبر پر نہیں ہو رہا ٹھیک ہے تو وہ بیک اپ کورڈ کے ذریعے ٹو سٹیپ کو اون کرتے ہیں اس کے بعد کیا ہوتا ہے اس کے بعد دوستو ہوتا یہ ہے کہ ان کا مبائی ریسیٹ یا چینج ہوتا ہے یا بیک اپ کورڈ ان کے پاس نہیں ہوتے تو وہ بیک اپ کورڈ جو ہے بیک اپ کورڈ کے علاوہ وہ کیسے کریں آج کیسے ویڈیو میں مکمل بتاؤں گا آپ نے ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا ویڈیو کو پورا دیکھنا ہے میں یقین سے کہتا ہوں کہ اگر آپ یہ پوری ویڈیو دیکھیں گے یہاں پر دوستو دیکھیں آج کس ویڈیو مکمل ڈیٹیل سے آپ کو گائیڈ کروں گا کہ آپ بیک اپ ویڈاؤٹ بیک اپ کورڈ یا ویڈاؤٹ نمبر کیسے اپنے ایمیل کو لوگن کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اب دوستو یہاں پر سب سے پہلے میں آپ کو پروو دکھاتا ہوں کہ آج تک میں نے بہت سارے اکاؤنٹ کو ریکاور کیا یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں میرے پاس ایک لنک آ چکا ہے اس لنک کے ذریعے میں اپنے اکاؤنٹ کو ریکاور کروں گا use this link to sign in back یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں اوپر لکھا ہوا بھی ہے آپ اپنے اکاؤنٹ کو ریکاور کرنے کے لیے اس لنک کا استعمال کریں یہ لنک جو ہے ایک فارم ہوتا ہے وہ فیلپ کرنا ہوتا ہے اس کے بعد ہی آپ کو ریسیب ہوتا ہے ٹھیک ہے اب یہاں پر جب یہ لنک آ جاتا تو آپ نے get start well option پر کلک کرنا ہے اور آگے آپ کا change passport کا option آ جائے گا ٹھیک ہے اس کے بعد آپ کا email direct login ہو جائے گا ٹھیک ہے اب main چیز کی طرف آتی ہیں یہاں پر آپ دیکھیں تو try another way پر میں کلک کرتا ہوں تو یہاں پر دیکھیں yes tab کا option اس لیے ہوتا ہے اگر آپ کا email جو ہے وہ کسی اور موبائل پر login ہے تو وہاں پر yes tab آئے گا ٹھیک ہے اگر یہاں پر security code ہے وہ security code بھی آپ کو gmail کے اندر سے ہی ملیں گی ٹھیک ہے security code بھی آپ کو کہیں سے ہی نہیں ملیں گے get help three three سے five working days اس پر ہم کلک کریں تو یہ والا انٹر فیس آ جاتا ہے تو دوستو سب سے پہلے آپ نے کرنا کیا یہاں پر دیکھیں سب سے پہلے اپنے گوگل کروم کو اپن کرنا ٹھیک ہے گوگل کروم کو اپن کرنے کے بعد دوستو یہاں پر آپ نے email recovery یا how to recover google account اور gmail آپ نے research کر لینا ٹھیک ہے اور research کرنے کے بعد دوستو آپ کے سامنے یہاں پر جو ہے کچھ ایسا انٹر فیس سامنے شو ہو جائے گا جیسے یہ والا option شو ہو جائے گا تو how to recover google account اور gmail option شو گا اس پر آپ نے کلک کر دینا ٹھیک ہے اب جیسی ہی اس پر کلک کریں گے تو یہاں پر آپ کے سامنے کچھ ایسا انٹر فیس سامنے شو ہو جائے گا تو دوستو آپ نے نیچے سکرول کرنا ہے اور یہاں پر دیکھیں نیچے سکرول کرتے جائیں اور یہاں پر آپ کو ایک option ملے گا post to the help community کا دوستو گوگل والے نے خود بتایا کہ ان tips کو follow کر کے آپ اپنے account کو recover کر سکتے ہیں یہ tips جو میں بتاؤں گا آپ نے ان کو follow کرنا ہے آپ کا 110% account جو ہے recover ہو جائے گا ٹھیک ہے تو آپ نے post to the help community والے option پر آپ نے click کرنا ہے اب جیسی ہی اس پر click کریں گے تو آپ کے سامنے یہاں پر جو ہے اس طرح کا انٹر فیس سامنے شو ہو جائے گا تو آپ دوستو ایسا کریں کہ ایک موبائل لے لیں ساتھ رکھ لیں جو جو میں کر رہا ہوں اب step by step ان tips کو follow کرتے جائے ٹھیک ہے تو آپ نے کرنا کیا ہے آپ نے جب یہ والا option آئے گا تو آپ نے دوسرے والا number جو ہے importing before posting اس پر آپ نے click کر دینا ہے ٹھیک ہے جیسی ہی اس پر click کریں گے تو آپ کے سامنے کچھ ایسا انٹر فیس سامنے شو ہو جائے گا تو آپ نے نیچے scroll کرنا ہے دوستو آپ کا account جو ہے تقریباً 6 گھنٹے یا 12 گھنٹے یا 24 گھنٹے یا 48 ان تینوں چاروں time میں سے ایک time پر آپ کو link آ جائے گا اس link کے ذریعے آپ easily account کو recover کر سکیں گے ٹھیک ہے یہاں پر لکھا ہوا ہے google account foreign posting best participation اس پر آپ نے click کر دینا ٹھیک ہے اب جیسی اس پر click کرتے ہیں تو آپ کے سامنے کچھ ایسا انٹر فیس سامنے شو ہو جاتا ہے تو آپ نے تھوڑا سا نیچے scroll کرنا ہے اور یہاں پر دیکھیں hwtpsgoogle.com کا option مل رہا ہے اس پر آپ نے click کر دینا ٹھیک ہے اب جیسی ہی اس پر click کرتے ہیں تو ہمارے سامنے ایک farm آتا ہے یہ farm آ جاتا ہے step 2 یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ farm fill up کرنے کا بھی طریقہ بتاؤں گا اس سے پہلے آپ کو ایک چھوٹی سی بات بتا چلو کہ ہمارے پاس بنے بنائے monotize channel available ہیں اگر آپ خریدنا چاہتے ہیں تو آس ساتھ دی کے نمبر پر جب ہی سکرین پر شورہ اس پر رابطہ کر سکتے ہیں کئی لوگ یہاں پر بہت بڑی غلطی کرتے ہیں farm fill up کرنے میں تو سب سے پہلے دوستو آپ نے یہاں پر آنا ہے اور یہاں پر how to recover جی میل اکاؤنٹ آپ نے لکھ لینا ہے how to recover جی میل اکاؤنٹ یا گوگل اکاؤنٹ ٹھیک ہے انگلش میں ساری چیزیں لکھنی ہیں اور جو بہت بڑی غلطی آپ یہ ہی کرتے ہیں کہ آپ جو ہے میسیج والی جو ویٹس اپ پر چیٹ بغیرہ کرتے ہیں اس طرح کی انگلش اردو لکھ دیتے ہیں آپ نے انگلش میں لکھنا ہے جو انگلش لینگویج ہے ٹھیک ہے اس کے بعد دوستو سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے یہاں پر اپنا ای میل پوٹ کر دینا ہے ٹھیک ہے آپ نے سب سے پہلے ای میل اور اول پاسورٹ پوٹ کرنا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد دوستو آپ نے کرنا کیا نیچے آنا ہے اور یہاں پر آپ نے کیا کرنا ہے یہاں پر آپ نے فرس نیم اور لاس نیم جو آپ کا آئی ڈی کا نام تھا فرس نیم اور لاس نیم یہاں پر ٹائپ کر دینا ٹھیک ہے جس موبائل پر پہلے لوگن تھا اس موبائل کا نام لکھ دینا ہے اس کے بعد دوستو آپ نے کرنا کیا اپنا کیا کہتے ہیں کہ آپ نے جو ہے برتلے اپنی لکھ دینا ہے اگر آپ کو برتلے یاد ہے تو ٹھیک ہے اگر نہیں ہے تو آپ جو ہے جو بھی information آپ کو پتا ہے وہ آپ لکھ دیں اس کے بعد end پہ آپ نے کیا کرنا ہے information لکھنی ہے information لکھنے کے بعد جو بھی آپ نے مطلب detail آپ کی ہے information مطلب جو ہوا تھا مطلب جو کہ recover نہیں ہو رہا یہ problem آ رہی ہے backup code mobile site جو بھی ہوا ہے آپ نے جس یہاں پر ساری کی ساری information جو ہے put کر دینے ٹھیک ہے اس کے بعد مطلب لکھ دینے انگلیش میں ٹھیک ہے اس کے بعد نیچے ایک photo caption میرا اس پر آپ نے click کرنا اور یہاں پر جو ہے آپ نے کرنا کیا یہاں پر جو ہے آپ نے یہاں پر browser پر جانا ہے مطلب آپ کی یہاں پر جیسی click کریں گے تو آپ کا جو ہے یہاں پر ہو جائے گا gallery open ہو جائے گی جو problem آ رہی ہے اس کا screenshot آپ نے لازمی لینا ہے اور یہاں پر آپ نے put کرنا ٹھیک ہے put کرنے کے بعد دوستو آپ نے نیچے آنا اور یہاں پر آپ کو ایک option ملے گا please select کا اس پر آپ نے click کر کے account recovery پر click کرنے کے بعد next step پر click کر دینا ٹھیک ہے اب جیسی next step پر click کریں گے تو یہاں پر دیکھیں تو یہاں پر account recovery والی option پر آپ نے click کرنا ہے next step پر click کر دینا ٹھیک ہے اب جیسی ہی اس پر click کریں گے تو آپ نے نیچے scroll کرنا اور یہاں پر next step کا option مل رہا ہے اس پر آپ نے click کر دینا ہے اب جیسی click کریں گے تو three step آ چکا ہے add mode detail ٹھیک ہے اس پر آپ نے کلک کرنا ہے اور یہاں پر پریس سلیک اپشن میرا ہے اس پر کلک کر کے جیسی ہی اس پر کلک کریں گے دوستو کیا ہوگا یہاں پر نیکس سٹیپ والی اپشن پر کلک کر کے پوسٹ والی اپشن پر کلک کر دینا یہاں پر دوستو جیسی میں اس پر کلک کرتا ہوں تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر چوبیس گھنٹے کے بعد ہمیں ہمارے پاس ایک میل آئے گا جو کہ کئی لوگ پاس اسی وقت آ جاتا ہے اور کئی لوگ پاس یہاں پر دیکھیں میرے پاس اسی وقت آ چکا ہے آپ کو دکھاتا ہوں سارے ریٹیل یہاں پر دیکھیں اب چوبیس گھنٹے کے بعد آپ نے کیا کرنا اس طرح کا میل اسی وقت آ جاتا ہے تو اس میل کو آپ نے جسٹ اوپن کر لینا اب جیسی ہی اوپن آپ کریں گے تو دوستو کیا ہوگا یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں گوگل اکاؤنٹ کمیونٹی اب یہاں پر جب یہ والا میل اسی وقت آئے گا تو آپ نے چوبیس گھنٹے کے بعد یہاں پر ویو کوئسٹن والے اپشن پر کلک کرنا ٹھیک ہے اب جیسی ہی اس پر کلک کریں گے تو یہاں پر جیسی میں اس پر کلک کرتا ہوں آپ نے ویڈیو کو ابھی پورا دیکھنا ہے اگر یہ آپ کوئسٹن کرنا صحیح سے نہ کیے تو آپ کا اکاؤنٹ پھر بھی ریکاور نہیں ہونا ٹھیک ہے جب یہ والا اپشن آ جاتا ہے ابھی یہاں پر کوئسٹن شو نہیں نہ ہو رہے اب یہاں پر کیا ہوگا یہاں پر ان سبسکرائب اس کو سبسکرائب کر دینا ٹھیک ہے اب سبسکرائب ہو گیا اب آپ نے آ جانا ہے بیک اب دوستو آپ نے کیا کرنا ہے اب رائٹ جو ہے اٹھالیس گھنٹے کے بعد چوبیس گھنٹے کا ٹائم مل ہے چوبیس گھنٹے کے بعد ویو کوئسٹن والے اپشن پر کلک کرنا ہے یہاں پر سیمپل کوئسٹن ہوں گے ٹھیک ہے سیمپل کوئسٹن یہ ہوں گے کہ آپ کا اولڈ پاسورڈ کیا ہے آپ کا فل ای میل کیا ہے جو نمبر ہے وہ کیا ہے جس موبائل پر پہلے ہی میل لوگن تھا سیمپل کوئسٹن پوچھے جائیں گے اس کے بعد دوستو میں آپ کو ایک لنک دکھاتا ہوں اس لنک اس طرح کا سیم لنک آئے گا آپ کو ٹھیک ہے یہاں پر دیکھیں اس طرح کا دوستو لنک آپ کو رسیب ہو جائے گا یہ دیکھ رہے ہیں اس طرح کا لنک آپ کو رسیب ہو جائے گا یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں ریکوری ریکویسٹ یہاں پر اس طرح کا بھی ہوگا ایک اور ہوتا ہے میں آپ کو وہ بھی دکھا دیتا ہوں دوستو ایک اس طرح کا لنک ہوگا سیم اسی طرح کا لنک ہوگا اس لنک پر آپ نے جسٹ کلک کرنا ہے اگر چینج پاسورڈ کافشن آ جائے گا تو یہاں پر جیسی چینج پاسورڈ کریٹ پاسورڈ نیچے کنفرم اور چینج پاسورڈ والی اپشن پر کلک کریں گے اس کے بعد دوستو آپ کا ای میل یہاں پر لوگن ہو جائے گا یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے ایک ویڈیو بنا ہی ہے جو کہ آپ کو دکھا رہا ہوں اس طرح کو فولو کر کے آپ اپنے اکاؤنٹ کو ریکاور کر سکتے ہیں اگر پھر بھی نہیں ہو رہا سادیگے نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں اگر آپ کا ایمپورٹرن اکاؤنٹ ہے تو ہمارے سے بھی ریکاور کرانے کیونکہ اسی فیس ہوتی ہے وہ آپ کو پی کرنی پڑے